حضراتِ گرامیِ قدرت اللہ تعالیٰ کا فضل و حسان اور حضور پر نور سیدت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرِ کرم کہ ہمیں قرآنِ مجید کی چند آیات کا مفہوم اور ان آیات کے معارف سمجھنے کا موقع عطا ہوا ہے اس گاؤں کے اندر بندہِ ناجیز کی یہ پہلی حاضری ہے مجھے امید ہے کہ آپ حضرات میری چند گزارشات کو نہایت توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت کے کلام کو سمجھنے کی اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں دوستو اور بزرگو اللہ رب العزت نے اپنے معبوب علیہ السلام کو ہماری ہدایت کے لئے مبوس فرمایا اور یہ ہدایت کیونکہ قیامت تک باقی رہنے والی ہدایت ہے اور اس ہدایت کے ہوتے ہوئے کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے جب تک اللہ رب العزت کے معبوب کی تعلیمات اور قرآن حکیم کی سورت میں کلامِ الٰہی ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں ہے کوئی حاجت باقی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے رہبر و رہنما حضور پر نور سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپ پر یہ اترنے والی کتاب قیامت تک کے لئے ہدایت کے لئے کافی ہے اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قیامت سے پہلے تمام علوم کو اٹھا لیا جائے گا تمام کتابیں ختم کر دی جائیں گی سوائے قرآن حکیم کے کیونکہ میرے آقا و مولا حضور پر نور سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آل اور قرآن حکیم یہ قیامت تک باقی رہیں گے سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے نصب ختم ہو جائیں گے سارے نصب مٹ جائیں گے لیکن میرا نصب قیامت تک باقی رہے گا اور جب تک حضور پر نور سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب باقی رہے گا تو چونکہ اہل بیعت اور قرآن یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو لہذا جب اہل بیعت باقی ہوگی تو قرآن باقی ہوگا جب قرآن باقی ہوگا تو کسی اور حجائت کی ضرورت دوستو یہ سلسلہ وار درس قرآن ہے عرصہ دراز ہو گیا ہے قریبا بیس سال سے زیاد کا عرصہ ہو گیا ہے ہم نے اس قرآن مجید کی پہلی آیت سے درس کا آغاز کیا اور جہاں بھی گئے جہاں تک قرآن کو بیان کیا تھا اس سے اگلی آیات کو بیان کیا اور بیس سالوں میں ہم سورہ نساء کی 165 آیت کا مفہوم بیان کر چکے ہیں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے توجہو فرمائیں اللہ کریم اپنے پیارے معبوب علیہ سرات السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے جو آیت میں پڑھوں گا اس سے پہلی کی آیات میں اللہ کریم اپنے معبوب کو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر جو وہی نازل کی ہے یہ وہی ہم نے آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل کی اور پھر ان انبیاء علیہ السلام کے نام لیے حضرت نوح علیہ اس کے علاوہ بھی اور انبیاء کا نام لیا پھر فرمایا کہ ہم نے بہت سارے انبیاء کا نام لیا جو آپ سے پہلے گزرے اور بہت سارے انبیاء کا نام نہیں لیا نام نہیں بتایا جو آپ سے پہلے گزرے چونکہ آپ کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا لہذا آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے لہذا آپ کے بعد کسی نبی کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود نہیں ہے جتنے انبیاء گزرے ان کا ذکر اور جتنے انبیاء گزرے ان میں سے بہت سارے انبیاء کا نام کا ذکر موجود نہیں ہے لیکن ختم نبوت ہو گئی حضور علیہ سلام کی رسالت ختم ہو گئی لہذا آپ کے بعد کسی نبی کا تذکرہ موجود نہیں کیونکہ آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے ان آیات کو بیان کرتے ہوئے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے معبوب ہم نے انبیاء کو مبشر بنا کے بھیجا نظیر بنا کے بھیجا اور اس لیے بھیجا کہ تاکہ انسانوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے حجت قائم ہو جائے دلیل قائم ہو جائے کہ کل قیامت کے دن کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس ہدایت نہیں آئی تھی مجھے رہنمائی نہیں ملی تھی مجھے اپنے رب کے پاس آنے کا راستہ نہیں بتایا گیا تھا مجھے اپنے رب کے پاس حاضری کا کوئی راستہ نہیں دکھایا گیا تھا اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے انبیاء کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہدایت کے راستے دکھائے اور حجت قائم کر دی تاکہ کل کوئی بشخص یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس راہ ہدایت موجود نہیں تھی انبیاء علیہ السلام کی صورت میں اور بالخصوص حضور خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی صورت میں حجت تمام کر دی گئی ہدایت تمام کر دی گئی دین اسلام مکمل کر دیا گیا آپ جس نے بھی ہدایت لینی ہو اس کے لئے قرآن کا راستہ کھلا ہے اور جس نے بھی ہدایت لینی ہو اس کے لئے حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ سلم کی اقوال آپ کی حدیث کھلی ہیں اگر انسان کے دل کے اندر ہدایت کھول کھول کر بیان کرتی ہیں کہ ہدایت کہاں ہے ہدایت والے کون لوگ ہیں ہدایت والوں کی نشانیاں کیا ہیں ہدایت والے لوگوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور ہدایت ملتی کیسے ہے اور ہدایت ملتی کہاں سے ہے یہ ساری باتیں اللہ رب رب رزت نے قرآن مجید میں بتا اس کے بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لیکن اللہ یشحد بما انزل الی اے میرے محبوب کوئی بات مانے یا نہ مانے کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے اب اللہ رب رب رزت اپنی سمدیت کی شان کا ادھار کر رہے اے میرے محبوب اگر تجھے کوئی مانے یا نہ مانے اگر کوئی تیری گواہی دے یا نہ دے اگر کوئی تیری لبوت پر ایمان لائے یا نہ لائے اور اگر تیری اس کتاب پر کوئی ایمان لائے یا نہ لائے لیکن اللہ کریم اس بات کی گواہی دیتا ہے اے میرے محبوب جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور کس طرح گواہی دیتا ہے انزلہ بعلم ہی اس نے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے اے میرے محبوب اور کوئی بات مانے یا نہ مانے اور کوئی اس بات کی شہادت دے کی شان والا ہے اللہ رب العزت بے پرواہ ہے اسے کسی کی شہادت دینے کی حاجت نہیں ہے اے میرے محبوب کوئی اور تیری نبوت پر شہادت دے یا نہ دے لیکن اللہ رب العزت تیری نبوت کے بار شہادت دیتا ہے اب تیری نبوت پر کسی اور گواہی کی زندہ بار اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لیکن اللہ یشہد لیکن اللہ کریم اللہ رب العزت اس بات کی گواہی دیتا ہے کس بات کی گواہی بما انزل الیک اس بات کے ذریعے اس کتاب کے ذریعے میرے محبوب تیری نبوت پر گواہی دیتا ہے جو اے میرے محبوب آپ پر نازل کی گئی ہے انزل بی علم اس نے اس کتاب کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے آپ دیکھیں نبوت کی شان کو دیکھیں کہ شان نبوت جوں بیان ہو رہی ہے گواہ اللہ ہے اس گواہی کا اس گواہی کا نشان اور اس گواہی کا ظاہر یہ کتاب اللہ ہے اور کتاب اللہ پر اللہ رب عزت اپنے علم کی مور لگاتا ہے کہ میں نے اے میرے معبوب تیری نبوت کی گواہی اس کتاب کے ذریعے دی ہے جو آپ پر نازل کی ہے اور میرے معبوب میں نے یہ کتاب اپنے علم کے ساتھ نازل کی ہے جو کتاب اللہ رب عزت اپنے علم کے ساتھ نازل کرے اس کا مطلب ہے کہ یہ علوم دنیا و آخرت کا خزانہ ہے اس کا یہ مطلب بھی ہے اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ جو شخص اس کتاب کے ذریعے نبوت مصطفیٰ پر گواہی دیتا ہے گویا کہ وہ علمی انداز میں علم کے ساتھ اللہ رب العزت کے محبوب کی نبوت پر گواہی دیتا ہے علم کے ساتھ گواہی دیتا ہے اللہ کریم پھر ارشاد برماتے ہیں والملائکت یا شدون اور اللہ رب العزت کے ملائکہ اے میرے محبوب تیری نبوت پر گواہی دیتے ہیں محبوب محبوب تکبیم اللہ رب العزت رسال یا رب العزت آسنا دیالی نوری چورا شریف زندہ اب ذرا اس ترتیب کو دیکھو ذرا کلام الہی کو دیکھو اور اس کلام الہی ان آیات بیانات کے اندر جلکتی ہوئی شان مصطفی کو دیکھو آپ کو دل کی گہرائیوں کے اندر چمکتا ہوا نظر آئے گا اب ذرا ترتیب دیکھیں اللہ کی گواہی نبوت مصطفی پر گواہی کا ذریعہ کیا بنا قرآن مجید قرآن مجید اللہ رب العزت نے کوئی ایسے نازل نہیں کر دیا اللہ کریم فرمات میں نے اپنے علم کے ساتھ کیا لیکن اس کے باوجود لوگوں اگر تم میری بات مانو یا نمانو مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام پر فرشتے بھی گواہی دے رہے اور جس پر فرشتے گواہی دے اس کا مطلب ہے کہ نبوت مصطفی وہ نبوت ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ نبوت وہ نبوت ہے جس کریم علیہ صلی اللہ علیہ سلام کی نبوت پر گواہی دینے والا ہے وہ متحر اور پاک ہوتا ہے جو نبی کی نبوت پر گواہی نہیں دیتا وہ ناپاک ہوتا ہے دارہ تکبیر دارہ رسال دارہ تحقیر دارہ حیدری آستان علیہ چورہ شریف آج دارہ ختم نبوت سمجھ گئے بات کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی گواہی نبوت مصطفیٰ پر اور پھر فرشتوں کی گواہی اب اللہ بھی پاک فرشتے بھی پاک اس کا مطلب ہے کہ نبی کی سرور عالم صلی اللہ علیہ علیہ نبوت پر گواہی جو دیتا ہے وہ پاک ہوتا ہے اس کو اس کو طہارت حاصل ہوتی ہے وہ قلبی طور پر متحر ہوتا ہے اس کا دل پاک ہوتا ہے اس کا ذہن پاک ہوتا ہے اس کا جسم اور بدن پاک ہوتا ہے تب جا کے وہ مصطفیٰ کی نبوت پر گواہی دیتا ہے کیونکہ اس کی نبوت پر شان رسالت کی شان ہے کہ اس کی نبوت پر اس نبوت انسانوں کی شہادت کی حاجت نہیں ہے کیونکہ اس پر اللہ کی شہادت کافی ہے فرشتوں کی شہادت کافی ہے پھر اللہ کریم اس کو مزید مضبوط بناتا ہے اس حقیدہ اور نظریہ کو مزید مضبوط بناتے ہوئے کہتا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدًا اگر فرشتے بھی شہادت نہ دیں بالفرض فرشتے تو حکم مانتے ہیں فرشتوں سے تو ممکن ہی نہیں فرشتوں سے تو امکان ہی نہیں ہے کہ اللہ رب عزت کے حکم کی خلاف ورزی کریں لیکن اللہ رب عزت شان مصطفیٰ کو یوں بیان کر رہے ہیں کہ اے میرے محبوب وَقَفَا بِاللَّهِ شہیدہ ہے میرے محبوب تیرے لیے اللہ ہی کافی شہادت والا ہے تجھے اور کسی کی شہادت کی ضرورت ہی نہیں یہ جو شہادت دے رہے ہیں یہ فرشتے شہادت دے رہے ہیں یہ جو بندے شہادت دے رہے ہیں یہ تیری نبوت پر شہادت دے کر اپنی شان کو بلند کر رہے ہیں تیری نبوت پر شہادت کے لیے تو صرف اللہ ہی کافی ہے دوستو دیکھو میرے محبوب کی شان کو ملاحظہ فرمائے کہ جس کو اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کی حاجت ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے وہ تو مخلوق کا حاجت رواہ ہے وہ تو مخلوق کی مشکل کشائی اور اے میرے محبوب کافی ہے اللہ تعالی بطور گواہ اللہ تعالی آپ کی نبوت پر بطور گواہ کافی ہے میرے محبوب یا تو ہوں یا میں ہوں تو میری گواہی دے میں تیری گواہی دے سانو اور کسی تھی لوڑی نہیں تو میرا گواہ بن جا میں تیرا گواہ بن جا سانو اور کہ یہ تمام مخلوق تیری نبوت سے اگر انکاری ہو جائے تو میرے محبوب آپ سے کر نہ کریں کیونکہ آپ کی نبوت پر صرف اور صرف اللہ گواہ ہے اور اللہ رب اللہ عزت کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت باقی نہیں رہتے اس کا مطلب ہے کہ میرے محبوب کی نبوت وہ محتمم بشان نبوت ہے جس پر اللہ رب اللہ عزت کی گواہی کی مہر لگی ہوئی ہے اب اگر کوئی اور اس بات کی گواہی لے کر آئے تو پھر مانے نا جب تک رسول اللہ کے اوپر نبوت مصطفیٰ پر شہادت الہی کی مہر لگی ہوئی ہے پھر اس کے بعد کسی اور حاجت کسی اور نبوت کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے کیونکہ اس کے بعد کسی کی نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے یا کسی کو اپنے آپ کو نبی منوانے کے لیے اللہ رب اللہ کی ضرورت ہوگی اور اللہ رب اللہ سوائے محبوب کے اور کسی کو ملنے آجارے ختم نبوت زندہ آجارے ختم زندہ آجارے اللہ رب اللہ اللہ ہمارے سامنے ایک اور چشم کشا آیت بیان فرماتے ہے اس عقیدے پر مزید اللہ رب اللہ ہمیں نشان بتاتے ہیں اللہ رب اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو نبوت کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں جو میرے محبوب تیرے پاس آنے والے لوگوں کو روکتے ہیں جو میرے محبوب تیری باردہ میں حاضر ہونے والوں کو روکتے ہیں اللہ رب رزت ان کے ایمان کی ان کے عقیدے کی قیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہے کہ ہم نے تو میرے محبوب ہم نے اور فرشتوں نے اللہ نے اور اس کے فرشتوں نے محبوب تیرے نبوت کے اوپر گوائی دے دی ہے لیکن جو تیری نبوت کو نہ مانے اللہ کریم اس کے بارے میں ارشاد سرماتے ان بے شک وہ لوگ جو میرے محبوب تیری نبوت کا انکار کرتے ہیں بے شک وہ لوگ جو تیری نبوت کا میرے محبوب انکار کرتے ہیں اور اللہ رب رزت کے راستے پر رکاوٹیں بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ رب رزت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں دیواریں بناتے ہیں اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں آپ دیکھیں کفار مکہ حضور سر ورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے والوں کو روکتے تھے کہ حضور سر ورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا دین دیکھ کر آئے ان کی ہے میرے محبوب ہم نے آپ کی نبوت پر گواہی دے دی اب یہ لوگ جو تیری نبوت کا انکار کرتے ہیں اور جن اور لوگوں کو تیری بارگاہ میں آنے سے روکتے ہیں ان کا طریقہ کیا ہے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئی ہیں اس کا مطلب ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ 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 سلم کی بارگاہ وہ آلی شان بارگاہ ہے وہ اتنی آلی شان بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں اگر کوئی شخص کسی طریقے سے بھی اس بارگاہ میں جانے سے روکے خواہ وہ کون کوئی بھی طریقہ اپنائے خواہ وہ رکھے وہ عبادت نہیں کرے وہ حج کرنے جائے وہ دربار رسالت حضور علیہ سلام کے روز انور پر جائے لیکن در حقیقت وہ اپنے عمل سے یا اپنی گفتگو سے حضور علیہ سلام کے بارگاہ میں جانے سے روکے اور آپ کی نبوت کے مقابلے میں کوئی اور معملہ اختیار کرے تو یاد رکھیں اللہ کریم ارشاد فرماتے اے لوگو یہ وہ لوگ ہیں جو رائے حق پر نہیں ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بہت دور کی گمناہی میں پڑے ہوئی ہیں پھر کریم مالک ارشاد فرماتے ہیں اے مومنوں ذرا یہ بات سمات فرماؤ کہ میرے محبوب کی بارگاست سے وابستہ ہو جانا کتنے بڑے نصیب کی بات ہے کتنی بڑی کامیابی کی بات ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کی بات ہے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں جو میرے محبوب کا غلام بن گیا اس کی شان اور جو انکار کرنے والا ہے اس کے معاملات اللہ کریم اس اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ زین کفر بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وظلم اور انہوں نے ظلم کیا اور انہوں نے نائنصافی کی اور انہوں نے حق بات کو چھپا کر اس کی جگہ پر لاحق بات کو لاکر کھڑا کیا اور انہوں نے ظلم کیا اللہ رب رب نزد پر اللہ تعالی اللہ تعالی پر یہ لازم نہیں ہے لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَقْفِرَ الْاُمَ تو اللہ رب العزت پر یہ لازم نہیں ہے کہ ان کی مغفرت فرمائے اب دیکھیں مغفرت کی دلیل کیا ہے حضور سرور تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان دانا یہ مغفرت کی دلیل ہے سرور کون این صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا اللہ کریم فرماتے ہیں اب اللہ پر کوئی ذمہ باقی نہیں رہا ہے تم نے میرے محبوب کا راستہ چھوڑا جن لوگوں نے میرے محبوب کی نبوت کا انکار کیا جن لوگوں نے میرے محبوب کی سچائی اور حق کو چیلنج کیا ان کے لئے اللہ رب العزت کے لئے کوئی ذات نہیں ہے کہ ان کی مغفرت فرمائے وَلَا لِيَا دِيَا هُم طریقہ صرف مغفرت کی بات نہیں ہے اللہ کریم مغفرت کا راستہ یوں بند فرماتا ہے یوں بند کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نہ ان کے اوپر کوئی ہدایت مغفرت کا دروازہ بند ہو گیا پھر اللہ رب العزت فرماتے ہے کہ ہم نے ان کے لئے مغفرت کا راستہ اس طرح بند کیا ہے کہ ان کے لئے ہدایت کا ہی راستہ بند کر دیا ہے کیونکہ مغفرت ہے ہدایت کے راستے پر چلنے کے نہ مغفرت لازم و ملزوم ہے ہدایت کے راستے پر چلنے سے جب تک کوئی شخص رائے ہدایت پر نہ چلے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کی مغفرت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اللہ کریم فرماتے ہے کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ ان کے مغفرت کا راستہ بند کیا بلکہ ان کے لئے ہدایت کا راستہ بھی نقصان ہوا کسی انسان کو جس انسان نے رضور سرور دعالم سر سلم کی رسالت کا انکار کیا پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں مگر یہ کہ ہم اس کے لئے صرف ایک راستہ کھلا رکھیں گے وہ کون سا راستہ مگر ہم اس کے لئے جہنم کا راستہ کھلا رکھیں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہے گا حضور علیہ السلام کی نبوت سے انکار ہوا آپ دیکھیں شہادت دینے والوں کی بات اللہ کریم ارشاد فرماتے اور یہ اس بات کو فرماتے کہ ہم اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے اور یہ بات اور ان کو جہنم میں لے پھر اللہ کریم اپنے معبوب کے غلاموں کو مخاطب کر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایوہ ناس اے لوگو قد جا کم الرسول اے انسانوں تمہارے پاس یہ خاص رسول تشریف لے آیا ہے الرسول الرسول کا مطلب ہے ایک خاص رسول اور خاص خاص رسول کون سے ہیں حضور سرو عالم صلی اللہ اللہ کریم ارشاد فرماتے یا یوہ ناس اے لوگو قد جا کم رسول تحقیق بالیقین تمہارے پاس ہمارے خاص خاص رسول کے شریف لے آیا ہیں بالحق کے حق کے ساتھ ہمارا رسول ایسے نہیں آگیا خالی آتھ نہیں آیا ہے خزانے پھر کے بھیجا ہے خزانے لٹانے کے لیے بھیجا ہے اور حق کے ساتھ بھیجا ہے سچائی کے ساتھ بھیجا ہے جو اس کو دیکھتا ہے وہی اس کی سچائی کے قائل ہو جاتا ہے جو اس کی زبان سے نکلے ہوئی الفاغ سنتا ہے وہ اس کے زبان کی سچائی کا قائل ہو جاتا ہے ہم نے اس کی چال میں گفتار میں رفتار میں اس کے اٹھنے میں اس کے بیٹھنے میں اس کے لیٹنے میں اس کے بات کرنے میں اس کی گفتگو کرنے میں اس کے دیکھنے میں ہم نے حق حق بات حق کی حق پر رکھ دیا ہے سچائی سچائی رکھ دیا ہے جو شخص سچائی کا متلاشی ہوگا وہ ہمارے محبوب کو جس انداز سے دیکھے گا وہ حق کو پا لے گا قد جاکم رسول بالحق مر رب کم اب اللہ کریم فرماتے تحقیق تمہارے پاس یہ خاص رسول حق کے ساتھ آئے ہیں کہاں سے کدھر سے آئے ہیں اللہ کریم وہ مقام بتا رہے ہیں بھئی آپ نے پوچھا میں آئے ہوں آپ سے کسی نے پوچھا آپ کسی سے پوچھیں گے کہ یہ بدر مسود کہاں سے آیا ہے تو آپ کو لوگ بتائیں گے یہ چورہ شریف سے آیا اب میرا کوئی مقام کا بستی کا نام چورہ شریف ہے تو مجھ سے کوئی پوچھیں گے کہ بدر مسود کدھر سے آیا ہے تو لوگ آپ کو بتائیں گے یہ چورہ شریف سے آیا ہے اب اللہ کریم فرماتے ہے میرا محبوب آیا ہے تمہارے پاس لوگوں تمہیں پتا ہے کدھر سے آیا ہے اس کا ٹھکانہ کہاں ہے یہ کس مقام سے آیا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تمہارے رب کی بارگاہ سے آیا ہے اور جو تمہارے رب کی بارگاہ سے آیا ہے اس کی شان اور عظمت کا کیا انداز لگایا جا سکتا ہے اللہ کریم ارشاد فرماتے فآمن لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے مر رب تمہارے پالنے والے کی طرف سے تمہیں رزق دینے والے کی طرف سے تمہیں ایک کمزور سے جرسومے سے پیدا کر کے تمہیں تواناک بنانے والے رب کی طرف سے یہ وہ میرا معبوب ہے جو اپنے رب کی طرف سے آیا ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے پھر کیا کرو فآمنو اے انسانوں میرے اس معبوب پر ایمان لاؤ کیونکہ تمہیں اس معبوب پر ایمان لائے بغیر تمہاری نجات ممکن نہیں ہے تمہاری یہ دنیا بھی برباد ہے اور تمہاری آخرت بھی برباد ہے جب تک تم میرے اس معبوب پر ایمان نہیں لاؤ فآمنو خیر اللہ تو پھر تم میرے معبوب پر ایمان لاؤ تو یہ تمہارے لئے بہتر ہوگا یہ تمہارے لئے بھلائی ہے میرے معبوب پر ایمان لانا تمہارے لئے بھلائیوں کا سامان ہے تمہارے لئے آسانیوں کا سامان ہے تمہارے لئے جیسے تمہاری زندگیوں میں خیر عطا ہو جائے گی تمہارے تمہاری زندگیوں میں خیر نازل کر دی جائے گی تمہاری زندگیوں کو خیر سے بھر دیا جائے گی آپ دیکھیں پھر جس حسنی پر ایمان لانے سے آپ کی زندگیاں میری زندگیاں پھلائیوں کا سامان لے آئے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر ہماری آخرت کے اندر بھلائیاں آ جائیں آپ دیکھیں کہ وہ نبی کیا کچھ دے سکتا ہے کیا کچھ دینے والا ہے کیا کچھ عطا کرنے والا ہے اللہ کریم پھر اشیاء فرماتے ہیں وَإِن تَقْفُرُو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کریم اپنی شان اس طرح بیان کرتا ہے کہ ایک ایک بات سے اللہ رب العزت کے محبوب کی شان تپک دیا ہے وَإِن تَقْفُرُو اب اللہ تعالیٰ اپنے شان بے نیازی کو بیان کرتا ہے یہ فرماتے ہیں اگر تُسی ایمان لے آؤ تو تو اڈواز سے بلائیے لیکن اگر تُسی انکار کرو تو سونو تو اڈواز کوئی لوڑ دیں اے اس طرح کہنا وَإِن تَقْفُرُو اور اگر تُم انکار کرو میرے محبوب کا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي لَا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَاللَرْ پس پھر اللہ کے لیے یہ ہے تمام چیزیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ تو پھر جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے وہ تمہارا ہے اگر میرے محبوب پر ایمان لاؤ اگر میرے محبوب کی نبوت پر ایمان لاؤ اگر میرے محبوب کی غلامی اختیار کرو تو جو کچھ زمینوں میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ تمہارا ہے لیکن اگر انکار کرو فَإِنَّ لِلَّهِ فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ بَالَرْ پھر ایسی تو انہوں کچھ نہیں دینے ہیں پھر سارا کچھ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اسمانہ تے جو کچھ زمین تے ہوئے اسمان تے ہوئے سب اللہ کا اللہ کا اللہ ہے پھر تو انہوں کچھ نہیں ملے جب تک غلامی مصطفیٰ نہیں اختیار کرتے جس وقت تک اللہ رب العزت کی غلامی اختیار اللہ رب العزت کی بندگی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار نہیں کرتے پھر ملے گا کچھ بھی نہیں کیونکہ مالک تو اللہ ہے پھر اللہ کریم فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَلِي مَنْ حَكِّمَا اور اللہ کریم بہت بڑا علم والا حکمت والا ہے وہ تمہارے ایمانوں کو بھی جانتا ہے تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے جو ایمان لانے والے ہیں ان کا بھی علم رکھتا ہے جو انکار کرنے والے ہیں ان کا بھی علم رکھتا ہے دوستو اور بزرگو قرآن مجید کی انعائیات سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا قرآن مجید کی انعائیات سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا کہ ایمان کی بنیاد ایمان کی جڑ ایمان کل ایمان تمام کا تمام ایمان ذاتِ مصطفیٰ کے ساتھ وابستا ہے سبحان اللہ اگر ذاتِ مصطفیٰ نبوتِ مصطفیٰ رسالتِ مصطفیٰ میں ذرا سے بھی فرق ہے ایمانِ رسالتِ مصطفیٰ ایمان بن رسالتِ مصطفیٰ ایمان بن نبوتِ مصطفیٰ میں ذرا سے بھی فرق ہے تو سارا عمل برباد سارا ایمان برباد قرآن مجید کی ان آیات سے ہم نے یہی سمجھا ہے کہ ایمان اگر ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے ہے مصطفیٰ پر ایمان لانے سے ایمان کامل ہوتا ہے اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے نماز عشاء کا وقت ہوا جاتا ہے اللہ کریم آپ کو اس محفل پاک میں حاضر ہونے کا عجر عظیم اطاف فرمائے اور بندے ناچیز کی چند گزارشات جو آپ نے سنی آپ کو پسند آئی ہوئی تو آپ میرے لئے دعا کریں اللہ کریم مجھے اس میں مزید ترقیان اطاف فرمائے مزید علم اطاف فرمائے اور علم کے مطابق عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور اگر آپ نے محسوس کیا کہ مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے تو اللہ کریم اللہ کے لئے اور اللہ کی بارگاہ میں میرے لئے معافی مانگیں اور میری مغفرت کی دعا کریں اور میری اصلاح کی دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنے غلطیوں کی اسرا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے پاکھر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم